بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میری بیوی بیمار رہتی ہے تو کیا میں اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا آپ نے ذرا یہ مسئلہ دھیان سے سننا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی عورت بیمار ہوتی ہے تو اس عورت کی بھتیجی کو یا بھانجی کو یا اس عورت کی بہن کو اس کے رسے داروں میں سے کسی لڑکی کو بلائی جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کر بعض افعورت کچھ چھلا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا اس وقت کسی عورت اس کی بھتیجی کو بھانجی کو بلائی جاتا ہے اب ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے وہ آتی ہے گھر میں کام کاج کرتی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں شیطان دھونڈا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی چکر چلا لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھانجی کے ساتھ بھانجی کے ساتھ یا پھر اپنی سالی کے ساتھ یہ تو بہت زیادہ ہے یہ جو میرے پاس میسیجز موصول ہوتے ہیں چکر چلا لیتے ہیں اب وہ ہوتا کیا ہے بے پڑھدگی کی وجہ سے جب ہم شریعت کو دور رکھ دیتے ہیں تو ہم شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہم نے دین کو دور کر دیا بغیر پڑھ دے کہ ہم مہارہ رہی ہوتی ہیں دو دو مہینے تین مہینے وہاں رہتی ہیں نہ بیوی کو پرواہ ہوتی ہے نہ اس لڑکی کو پرواہ ہوتی ہے اور جو بندہ وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اب ہوا کیا اسی طریقے سے اس معاملات کے اندر پہ مسئلہ پیش آیا کوئی لڑکی گھر میں کام کاج کیلئے آئی ہوگی اس نے اس کا سینٹک کر لی اب اس نے کہا کہ چلو بھائی اس کو بھی رکھتے ہیں اس کو بھی رکھتے ہیں یعنی کہ بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھتیجی کو رکھ لیتے ہیں تو جب اس بھائی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کیا وہ بھتیجی راضی ہے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے اس نے نکاح بلکل راضی ہے تو دیکھو میرے بھائی دوستو شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی نکاح کے اندر فپو ہے یعنی کہ کوئی عورت ہے تو اس کی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کی فپو آپ کی نکاح میں ہے اگر آپ کی نکاح میں کوئی بھتیجی ہے کوئی عورت ہے اس کی فپو سے نکاح جائز نہیں ہے سارا الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے ایک وقت نکاح کے اندر فپو اور بھتیجی کو نہیں رکھا جا سکتا بلکل اسی طریقے سے اگر خالہ نکاح میں ہے اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا اگر خالہ نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا یا بھانجی نکاح میں ہے تو اس کی خالہ کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا دونوں کے ایک ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا بلکل اسی طریقے سے بیوی ہے تو اس کی بہن کو ایک وقت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا یہ شریعت کا اصول ہے ذابطہ ہے اللہ کے نبی نے مجھے سختی شمعہ فرمایا ہے ان چیزوں سے تو اس کے تک ضرور ہمیں باتوں پر عمل کرنا چاہیے ہاں اگر وہ خالق کو طلاق دے دیتا ہے بھانجی سے نکاح کر لیتا ہے وہ الک مسئلہ ہے بدیجی کو طلاق دے دیتا ہے خالق کو فپو سے نکاح کر لیتا ہے فپو کو طلاق دیتا ہے اور بدیجی سے نکاح کر لیتا ہے ایسا ہو رہا ہے ہمارے پاس میرے پاس ایسے جو میسیجز بہت زیادہ محصول ہوتے ہیں کہ بہن نے بہن کا جونس نے گھر برواد کر دیا ایک نہیں یہ سیکھڑوں میرے پاس ایسے محصول ہوتے ہیں تو دوستو میرے بھائی دوستو اور بہنوں بالخصوص آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں اس بات کا کہ آپ کے کوئی عورت آئے تو اس کو باپردے میں رکھیں اس کو اس کا اس کی عزت کا اور آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کو بدل دو پتا نہیں چلتا عورت سب سے بڑا فترہ ہوتا ہے عورت سب سے بڑی فترہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان اس میں دھستہ چلے جاتا ہے اور انسان کہنا کہ میں ایسا نہیں ہوں دیکھو گناہوں سے بچنا جب بڑے بڑے لوگ گناہوں کے در شریک ہو سکتے اور آپ کیا چیزیں دعا بیاد رکھیں چینل پر